موسیقی وزیر اعظم عمران الخان نے خیبر پختونخواہ کے بلدیتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں شکست کے بعد پنجاب کو بچانے کے لیے پارٹی کے پرانے لوگوں کو مدد کے لیے پکار لیا لاہور میں پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں عمران خان نے اعلان کیا کہ پنجاب کی قیادت پی ٹی اے کے پرانے لیڈرز کی رہنمائی لے کر بلدیتی الیکشن جیتنے کی پلاننگ کریں اور انہیں کہا کہ پنجاب کے بلدیتی انتخابات کی تیاری ابھی سے کرنا ہوگی پنجاب کے بلدیتی انتخابات کی حکمت عملی کی نگرانی خود کروں گا اجلاس میں عمران خان نے پنجاب کی پارٹی قیادت سے کہا کہ پرانے ورکرز اور رہنماؤں سے مشورہ کیے جائیں پرانے ورکرز اور پرانے پارٹی رہنماؤں کی آراکہ ہمیشہ احترام کیا ہے پنجاب کی قیادت پرانے رہنماؤں سے مشاورت کر کے لاحے عمل مرتب کرے پارٹی قیادت مشترکہ حکمت عملی اختیار کرے سابق صدر عصف علی زرداری نے حکومت کے خلاف خود میدان میں آنے کا اعلان کر دیا کہا کہ وقت آ گیا کہ وہ وفاق میں بیٹھ کر حکومت کا مقابلہ کریں ساتھ ساتھ لاہور میں احتجاجی خیمہ لگانے کا بھی اعلان کیا ٹنڈو علی آر میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پیپرز پارٹی کے صدر عصف علی زرداری نے کہا کہ لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھ کر مخالف ان کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں لاہور میں خیمے لگا کر احتجاج کریں گے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور ہمارے درمیان کچھ مسائل ہیں اور یہ مسائل چلتے رہیں گے آج میرے لیے مشکل وقت ہے بچپن کا دوست بچھڑ گیا لاہور میں خیمے لگا کر احتجاج کرنے جا رہا ہوں پیپرز پارٹی نے ہمیشہ عوامی کام کیے آصف زرداری نے کہا وفاقی حکومت اور ہمارے درمیان کچھ مسائل ہیں مسائل چلتے رہیں گے بلاول اور آصف ہٹو کی قیادت میں عوام کی خدمت کریں گے جو مستو آئے وہ مسئلہ تھی تا رہا ہے انساست میں پر اسی انشاءاللہ تعالی بری بچن کے ہوئے تھا وائدوں کے ہوئے تھا ہری بن جو ساتھ کری بن چھڑ گو اس سدائی چھوڑے رہن تو وفاقی وزیر تلات فواد چودری کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے اپنے قد سے بڑی بڑکیں مارنا شروع کرتی ہیں لاہور میں شہباز گل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی والوں نے قرض لے کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا لیکن ہم پانچ سالوں میں پچپن ارب ڈالر قرض واپس کرنے جا رہے ہیں کرونا جیسی بلا میں بھی پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی سابق صدر آصف علی زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جب آپ کو عدالت جانا ہوتا ہے تو ویلچئر منگوا لیتے ہیں جب زمانت ملتی ہے تو سانس لیتے ہیں تو قدر سے زیادہ بڑی بڑکیں مارنے لگتے ہیں فواد چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں سیند میں اگلی حکومت پی ٹی آئی بنائے گی یہ اسلام آباد آنے کی بات کرتے ہیں اسلام آباد کے چکر میں یہ لڑ کرنا اور نوابشہ جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ڈالرز کی کمی کے باعث ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے چیزیں ترامد کرتے ہیں تو مہنگائی ہوتی ہے ملکی برامدات بڑھنے تک خوشحالی نہیں آئے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ اوپر کی صدح کی کرپشن یہ ہے کہ ملکی دولت تعلیم اور صحت پر خرچ ہونے کی بجائے ملک سے باہر نکل جائیں لاہور میں وزیراعظم عمران خان نے سپیشل ٹیکنالوجی زون ٹیکنا پولیس کا افتتہ کیا اور اس موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے آٹھ سو اکڑ ویران زمین استعمال کی جو ہمارا مستقبل ہے ہمارے مقابلے میں بھارت ایک سو پچاس ارب ڈالر کی برامدات کرتا ہے ٹیکنالوجی سے متعلق پاکستان کی برامدات ایک ارب ڈالر کی ہیں قابل افسوس ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھی ہیں کراچی کو بجلی فرام کرنے والی نیجی کمپنی کے الیکٹک نے بجلی کی قیمت میں بڑے اضافے کی درخواست کر دی کے الیکٹک کی جانب سے نیشنل الیکٹک پاور ریگولرٹی ایتھارٹی کو درخواست دی گئی جس میں بجلی پانچ روپے اٹھارہ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے نیپرا کے مطابق درخواست روام مالی سال کی پہلی سمائی کی ایڈجیسمنٹ قیمت نے کی گئی جس میں کی الیکٹک نے نومبر کی فیول چارجز ایڈجیسمنٹ کی مد میں بھی اکتیس روپے ستر پیسے کا اضافہ مانگا ہے نیپرا کا کہنا ہے کہ کی الیکٹک کی درخواست پر سامات تین جنوری کو ہوگی